ہائے گائز میرا یوٹیوب چینل فینٹسی ایپ ڈیٹی ایلیوین پہ آپ کا سوہ گئے تھے آج میں جیم ایلیوین میں فوٹبال کی ٹیم پروائیڈ کروں گا جو اے لیگ کا میچ ہے شنٹرل کوسٹ مرینر ایپ سی اور میل بانڈ وکٹری ایپ سی کے بیچ جو میچ میں اسی کا ہی ٹیم پروائیڈ کروں گا گائز تو میرے ساتھ یہ ویڈیو لاس تک دیکھئے میں جو بھی اپ ڈیٹ دوں گا جو بھی سیڈیشٹڈ پریئر کے بارے میں بولوں گا آپ اس کے حساب سے خود کا بھی ٹیم بنا کے جا سکتے ہو تو گائز یہاں پر سے میچ کا جو ڈیٹیل سے ٹونیمنٹ ہے اے لیگ کا یہ میچ کھلا جائے گا سینٹرل کوسٹ ٹیڈیم پہ اور یہاں سینٹرل کوسٹ میرپنیس کا ہوم گراؤنڈ ہے یہ میچ ٹرڈ ہوں گے آج کا دیر بجے سے یہ میچ آپ لائیب دیکھ سکتے ہو بھو سپورٹس بول کے ایک یوٹیوب چینل ہے وہاں پر ہوں گے لائیب لاس آپ یہاں پر سے اگر نہیں ہوں گے تو یہاں پر سے کیپ آپ بول کے ایک یوٹیوب چینل ہے وہاں پر جا کے دیکھ سکتے ہو یہاں پر سے ابھی تک چار نمبر پوائنٹ سٹیبل پہ ہے سینٹرل کوسٹ میرینرز جو نو میچ کھیل کے چار میچ جیتا ہے ایک میچ ڈراؤ کیا ہے چار میچ ہارے ہیں ان کے پاس تیرہ پوائنٹ ہے اور دس نمبر پوائنٹ سٹیبل پہ ہے مل بون وکٹری جو آٹھ میچ کھیل کے تین میچ جیتا ہے ایک میچ ڈراؤ کیا ہے چار میچ ہارے ہیں ان کے پاس دوس پوائنٹ ہے یہاں پر پہ جو پچھلے پانچ میچ کا ریکارڈ دیکھا جائے تو سینٹرل کوسٹ میرینرز نے ایک بار جیتا ہے ملبون وکٹری نے ایک بار جیتا ہے دونوں ٹیم کے بیچ ڈراؤ ہوا ہے تین بار لاسٹ میچ ڈراؤ ہوا تھا جو نو مارچ کو کھیلا گیا تھا جن میں سے دونوں ٹیم نے ڈراؤ کیا تھا یہاں پر سے سینٹرل کوش مریناس کا جو پچھلے پانچ میچ کا ریکارڈ دیکھا جائے تو تین میچ ہار چکا ہے اور دو میچ جیتا ہے اور یہاں پر سے لاسٹ میچ ستہاس ڈیسیمبر کو میچ کھیلا تھا جو ملبون سٹی کافی بڑیا ٹیم ہے جو ان کے ساتھ ایک جیرو سے سینٹرل کوش مریناس کے ساتھ ہارے تھے تو یہاں پر پر سینٹرل کوش مریناس جو آج کا میچ سٹارٹ کر سکتا ہے گول کی پارٹ پر ڈینی ووکو بیچ رائٹ بیک پر سٹروم راک سینٹرل لیفن پر برائن کلٹ لیک جیک آف فیرل اور لیٹ بیک پر ڈینیل ہال سٹارٹ کریں گے جن میں سے جیک آف فیرل یا پر سے کالٹیک اور ڈینیل ہال کافی اچھا چوائز رہیں گے آج کے میچ کے لیے میڈفل پر رہیں گے انکولو مارکو تولیو سیامویل آلیویرا ہاریسون سٹیل سٹارٹ کریں گے جن میں سے یا پر پر نینکولو کافی اچھا میڈفلڈر ہے تولیو کا پرفارمنس اچھا ہے سیامویل آلیویرا بھی گول داک سکتا ہے اور ایسیسٹ بھی کر سکتا ہے دو سٹرائیکر پر کھیلیں گے جیسن کامنگس اور نیکروٹک سٹرینٹیز جن میں سے یا پر سے کامنگس کافی بڑیا گول سکورر ہے اپنے ٹیم کے لیے یا پر سے میل بارن وکٹری کے بارے میں بات کرتے ہیں تو پیل پانچ پانچ میں پچھلے میچ پانچ میچ میں دو میچ ہار چکا ہے دو میچ جیتا ہے اور ایک میچ ڈرو کیا ہے لازٹ میچ چھابیس ڈیسیمبر کو ویسٹن یونائٹیٹ کے ساتھ ایک جیرو سے میچ ہار گیا تھا یا پر سے سیم لائن اپ ہی رہ سکتا ہے جیسے گول کی پر پر پول ایجو سٹارٹ کر سکتا ہے رائٹ بیک پر کڈاتے جیسن گیریہ اور لیک بروکسام سینٹرل میٹ دیفنٹ پر رہیں گے اور لیپٹ سے سٹارٹ کریں گے جورج تی میتھیو جن میں سے یا پر سے جیسن گیریہ پچھلے سیزن ان کا پرفارمنس کافی بڑیا تھا یہ کافی امپورٹن ہوں گے ساتھ میں میڈفل پر رہیں گے بلوکر پر کس ٹوپ بار ایکنومیٹیز اور رائی مرچان جن میں سے ایکنومیٹیز گول داک سکتا ہے ایسسٹ بھی کر سکتا ہے رائی مرچان یہاں پر سے ایسسٹ کریٹر ہے میڈفل پر رہیں گے جیک بریمار دی آگستینو سٹارٹ کریں گے جن میں سے بریمار اور دی آگوستینیو دونوں ہی گول سکورار ہے اپنے ٹیم کا ساتھ میں نانی رہیں گے نانی ایسسٹ کر سکتا ہے اور مین جو شائکر رہیں گے برنو فارنولی جو کافی بڑی آگوست کورار ہے اپنے ٹیم کے لیے تو گائز سب میں ٹیم کریٹ کروں گا سینٹرل کو مینرس اور ملوان وکٹری اپسی کی بیج جو میچ رہے گا فاسٹ یا پر سے گول کیپر کا جو آکشن رہیں گے یا پر سے ایک رہیں گے جو اور ایک رہیں گے وکوویج میں یا پر سے جو کو پک کر رہا ہوں لیفنر اپشن پہ یا پر سے سینٹرل کو سمینر کو پک کروں گا فیرل کو پک کروں گا کیونکہ فیرل ابھی تک کافی اچھا پدرشن کر رہا ہے اور ابھی تک جیکاوپ فیرل نے ایک گول اور دو ایسسٹ دال چکا ہے ساتھ میں آتے ہیں تو یا پر سے ہال بھی کافی امپورٹن رہیں گے کیونکہ ہال کا بھی تک ایک گول ہے اپنے نام ساتھ میں یا پر سے کلٹک کو پک کروں گا کلٹک کا بھی تک ایک ایسسٹ ہے اپنے ٹیم کے لیے یا پر سے ادھر چوئس پہ آپ بروکسم کو لے سکتے ہو میڈ فیلر آپشن پہ یا پر سے ایکونومیڈیس کو پک کروں گا کیونکہ دو گول اور ساتھ میں ایک ایسسٹ ہے یا پر سے سیمیل آلیویڈیرا کو پک کروں گا کیونکہ ان کا بھی ابھی تک تین گول ہے یہ بھی کافی امپورٹن رہیں گے یا پر سے نانی کا سیو ایک ایسسٹ ہے اب لے سکتے ان کو میں بعد میں ٹرائی کروں گا تو یا پر سے انکولو کو پک کروں گا انکولو ابھی تک کافی اچھا فارم میں ہے دو گول داک چکا ہے یا پر سے آپ کے پاس چوئیس آئے گا مارچن اچھا چوئیس رہ سکتا ہے مارچن کا ابھی تک ایک ایسسٹ ہے یا پر سے دی آگوستینو کو پک کروں گا دی آگوستینو کا پرفارمنس یا پر سے دو گول داک چکا ہے ساتھ میں یا پر سے تولیو کو پک کروں گا تولیو ابھی تک دو گول ایک ایسسٹ ڈالا ہے ابھی تک کوئل کا کوئی بھی اپ ڈیٹ نہیں ہے روز بھی کا اپ ڈیٹ نہیں ہے یا پر سے جیسن کامنگز کو پک کیا یا پر سے آپ کے پاس جیسن کامنگز جو ابھی تک دو گول دو ایسسٹ ہے اور یا پر سے فنڈولی کا ابھی تک اچھا چوئیس رہ سکتا ہے فنڈولی بھی کافی ایمپورٹن ہو سکتے کیونکہ ان کا بھی ایک گول ہے آئے ان کو ابھی تک پوئی پتہ نہیں ہے اگر کھیلیں گے میں پک کر لوں گا تو گائس ابھی تک یہ میرا ٹیم رہے گا کیپٹین وائس کیپٹین کا جو شکشن آئے گا یہاں پر سے جیسن کامنگز دی آگوشتینیو تولیو اکنومیڈیز سیلویرا کافی اچھا کیپٹین وائس کیپٹین اور گران لیگ پر فینل کافی اچھا چوئیس ہو سکتا ہے تو یہاں پر سے کیپٹین میں جو ابھی تک یا پر سے جیسن کامنگز کو میرا ٹیم میں کیپٹین پک کیا اور وائس کیپٹین یا پر پر اولیویر سیویرا یہ کافی اچھا چوئیس رہے گا ادھر چوئیس پر کیپٹین وائس کیپٹین کا جو چوئیس رہے گا یا پر سے آگاستینو ان کو لو فیرل بھی اچھا چوئیس اکنومیڈی بھی اچھا چوئیس ہو سکتا ہے تو اللہ بیس اللہ بیس بائے بائے